آپ سب کے ساتھ زندگی میں کبھی لگ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ کوئی ایک بندہ آپ کے خاندان میں یا آپ کو کوئی ایسا دوست یا آپ کا بوائی فرنڈ یا آپ کے شہر بیوی جو بھی ہیں جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہوں گے یا ان کے ساتھ بگ گزارتے ہوں گے آپ بہت ڈرین فیل کرتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا جیسے آپ کی انرجی ختم ہو گئی ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگ کہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم بہت نیگٹیو فیل کرتے ہیں یا پھر ہمارا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے اچھا والا موڈ ہوتا ہے ہوتا ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اور ہم بولتے ہیں کہ اس کو کس نے بلا لیا کیوں آیا یہ کیونکہ اس کے آنے سے اس کے باتیں کرنے سے اس کا ہم سے انٹریکٹ کرنے سے ہم بہت زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں ایسا بولتی تھیں ہماری سیکو تھرپی پڑھانے والی استاد جب بھی ہم سیکالوجی کو وہ بہت ڈیپر لیول پر پڑتے ہیں کیونکہ سپرپیشل سیکالوجی جو ہے نا وہ پرسنیلٹی ٹریٹس یا پھر جو بھی آسان سمجھ میں آنے والی چیزیں پھر جو دکھتی ہیں ہمیں باہر سے وہ اس پر ہوتی ہیں لیکن جو ڈیپ سیکالوجی ہوتی ہیں جب ہم ڈیپٹھ میں جاتے ہیں تو ہم انرجی کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری اینرجی ہم دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں اور کیسے دوسروں کی اینرجی بھی ہم پر اثر انتاز ہوتی ہے بہت ہی مشہور سائنٹسٹ ہے نیکالا ٹیسلا ان کا ایک کال ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنا ہے نا تو آپ کو تین چیزوں کی روسوں اس کو دیکھنا ہوگا فریکوینسی، اینرجی اور وائیبریشن آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اینرجی اور اس کے ساتھ ڈیفینٹلی وائیبریشن آج میں کتاب پر ریویو دینے والی ہوں اور اسی ریویو کے تھرو میں آپ سے انرجی پر بھی بات کرنے والی ہوں یہ کتاب بہت اچھی بہت ہی انفرومیٹیف کتاب ہے خاص کر اپنے ایموشنز کے بارے میں جاننے کے لیے وہ تمام تر لوگ جو اسے ایموشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کتاب آپ کے لیے سب سے بہترین سٹارٹ ہو سکتا ہے کتاب کا نام ہے لیٹنگ گو اس کتاب میں ایک کانشیسنس چارٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں آپ اسے گوگل بھی کر سکتا ہے اس چارٹ کو اس چارٹ میں اینرڈی لیولز ہیں اور ان اینرڈی لیولز پر ہر ایموشن کا نام اس کی وائیبریشن کے ساتھ دیا گیا ہے کہ آپ کون سے ایموشنل لیول پر ہیں اور اس ایموشنل لیول پر ہونے کی وجہ سے آپ کی اینرڈی کس فریقنسی پر وائیبریٹ کرتی ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا ہے کہ آپ کسی رسی کے ساتھ ٹکرا گئے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نے اچھل کر چھلانگ لگائی ہو آپ کو لگا کہ یہ ساپ ہے یا چوہا لیکن دیکھنے پر آپ کو پتا چلاو کہ نہیں یہ تو رسی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جائیں تو پہلے آپ پہن سے چھلانگ لگاتے ہیں بھاگتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں ایسا آپ کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں تو ہمارا جو ایموشنل برین ہے جو ہمارا ممیلین برین ہے وہ سب سے پہلے رییکٹ کرتا ہے کہ بھاگو خطرہ ہے ہم پر لیکن جب ہم بہت دور چلے جاتا ہے بھاگتے ہیں اور کچھ دیر کے لئے جب ہمیں بتا چلتا ہے کہ نہیں خطرہ ٹل گیا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا جو نیو کارٹیکس ہے ان کے ہمارا جو تھنکنگ برین ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بے وکوف یہ تو رسی تھی یہ ساپ تو تھا نہیں یا بھی رچوہ تو تھا نہیں لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کون کس کی طاقت ہے سب سے زیادہ ایموشنز کی سب سے پہلے کون سا برین اور پاور ہوتا آپ پر ایموشنز کا کہ پہلے آپ چھلانگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے چیز جس کے ساتھ میں ٹک رایا بچپن سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے نا اس پر ڈیوڈ ہاکنز نے بہت خوبصورتی سے لکھایا ڈیوڈ ہاکنز نے چار طریقے بیان کی ہیں چار وہ طریقے ہیں جسے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے سب سے پہلا وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات کو پروسس کرتے ہیں یا پھر اپنے طریقے سے اسے ہنڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سپریشن جی ہاں اپنے جذبات کو کونشیسل دبارا جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بچپن میں اور آپ کے پیرنٹس یا معاشروں سے پسند نہیں کرتا تو آپ کونشیسلی کیا کرتے ہیں اس کو دبا دیتے ہیں آپ کی وہ سوالات جو معاشرے کے حساب سے سوچی بل نہیں ہیں یا پھر آپ کے والدین کو وہ سوالات پسند نہیں ہیں تو آپ ان سوالات ان احساسات اور ان جذبات کو اپنے ادھر دبا دیتے ہیں سپریشن کے ساتھ ایک اور بھی میتھرڈ ہے جس سے ہم اپنے جذبات کا جذبات کو ہندل کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں repression یعنی کہ اپنے جذبات کو دبانا پر یہ والا جو طریقہ ہے یہ کونشیسلی نہیں ہوتا یہ انکونشیسلی ہوتا ہے مطلب کہ آپ جب سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتے ہیں کہ جس کلچر میں میں پیدا ہوا ہوں یہاں پر یہ چیز نہیں چلتی تو آپ انکونشیسلی بینہ سوچے سمجھے آپ کا جو برین ہے یا جو آپ کا مائنڈ ہے وہ آپ کی ان جذبات کو دبا دیتا ہے اور یہی بجا ہے کہ جب آپ ادلٹ لائف میں جاتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے لیکن آپ کو پدا ہی رہے کہ آپ کو ڈپریشن کیوں ہے کیونکہ آپ نے کچھ فیلنگز کو دبایا انکونشیسلی سوسائیٹی کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کی مزاج کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ دبیویوں فیلنگز اور وہ آپ کو حصہ آیا آپ نے اٹھا کے چیزیں پیکنی شروع کر دی لوگوں پر چلانا شروع کر دی ٹھیک ہے تو جذبات کے اظہار کا جو ہی طریقہ یہ کسی کو پسند نہیں ہے عمومن جذبات کا اظہار اسی طرح سے کیا جاتا ہے خاص کر وہ جو انٹینس اموشنز ہوتا ہے ان کو اسی طرح سے ان کو دوسروں پر پھیکا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے حالکہ فرائیٹ نے کہا تھا کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں کیونکہ اظہار نہ کرنا آپ کو ڈپریشن انزائیٹی اور باقی کی نفسیاتی الجنوں میں لے کر جاتا ہے لیکن فرائیٹ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنا غصہ لوگوں پر اتار رہے ہیں فرائیٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ آرٹ کے ذریعے یا میریٹیشن کے ذریعے یا پھر کسی بھی چیز کے ذریعے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو آپ اپنے جذبات کا بہتر طور پر مناسب طور پر اظہار کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور طریقہ ہے اور اسے کہتے ہیں اسکیپ فرائر یہ ہم سب کا فیوریٹ ہے اور آج کل سب سے زیادہ یہ چل رہا ہے فرائر کیا آپ کے جذبات ہیں جو ستہ پرانا چاہتے ہیں سرپیس پرانا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں پروسس کیا جائے لیکن آپ ان سے بھاگ رہے کیسے بھاگ رہے ایموشنل ایٹنگ کے تھرو بھاگ رہے پونڈ کے تھرو بھاگ رہے آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ٹھیک ہے بینج واشنگ کر رہے بینج ایٹنگ کر رہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ فرار ہے انٹرٹینمنٹ کا اتنا زیادہ حصول فرار ہے اسکیپیزم ہے کس سے اپنے آپ سے اپنے جذبات سے اب بات کریں گے اس طریقے کی جس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کا نام ہے لیٹنگ گو یعنی کہ اپنے جذبات کو اگنالیج کرنا اس کو سمجھنا اس کو سرفیس پڑھ لے کر آنا اس سے بھاگنا نہیں ٹھیک ہے اس کو پروسس کرنا اور پھر اس کے بات اس کو لیٹ گو کرنا یعنی کہ جانے دینا آپ کو ان جذبات کے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ایموشنز ہیں اس کو مزاق مت سمجھئے گا آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ ٹوٹلی آپ کی ایموشنل ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر آپ ڈپریشن اور سٹریس میں رہتے ہیں تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ یہ سٹریس یہ ڈپریشن یہ انزائیٹی یا یہ شیم یا جو بھی آپ کی ادر ایموشنز ہیں وہ آپ کی باڈی میں مینیفیسٹ نا ہو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا یہی بجا ہے کہ ایموشنز کو سوال دیویل ہوتنز کی اس کتاب سے ان ایموشنز کو سمجھیں گے کہ کیسے low vibration اینرڈی سے ہماری اینرڈی high vibration تک آتی ہے اور وہ کونسے ایموشنز ہے جو لو وائبریشن پر ہوتے ہیں اور وہ کونسے ایموشنز ہیں وہ کونسی سٹیٹس ہیں جو high vibration پر ہوتی ہیں اور کیسے آپ اپنی اینرڈی کو low vibration سے high vibration کی جانب لے کرا سکتا ہے سب سے پہلا ایموشن ہے شیم یہ تمام طرف فسادوں کی جڑ ہے سب سے لو سب سے لو انرجی والا ایموشن ہے جو انسان جس انسان کا ذہن اس کی باڈی اس ایموشن پر ہوتی ہے وہ خود تو شرمندہ ہوتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی شرمندہ کرتا رہتا ہے یہ وہ ذہن ہے یہ وہ انسان ہے جو ہر وقت دوسروں کو ہر بات پر جج کرتا ہے انہیں شرمندہ کرتا ہے انہیں شیم کرتا ہے دوسرا ہے کلڈ جی ہاں احساس سے جرم ایسے انسان خود کو تو مجرم سمجھتے ہی ہیں دیپ ڈاؤن لیکن دوسروں کو بھی بہت سزائے دیتے ہیں یہ وہ انرجی سٹیٹ ہے جس میں جب کوئی انسان رہتا ہے نا تو وہ خود کو بھی ماف نہیں کرتا لیکن وہ دوسروں کو بھی ماف نہیں کرتا خود تو وہ عذاب میں ہے ہی ہے اندر لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ سخت روئیہ رکھتا ہے انہیں سزا دینے پر طولہ رہتا ہے اے پی تھی جی ہاں اے پی تھی یعنی کہ لا تعلق کی ہونا یہ وہ انرجی لیبل ہے جس پہ اگر ہم ہوں تو ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سب باڑ بے جائے کوئی نہیں بھائیں سب فضول ہے اس لیبل پر رہنے والے لوگ ہمیشہ آپ کے ارادے توڑیں گے خود بھی وہ زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتے مایوسی کا شکار آپ کے بھی ارادے توڑیں گے آپ کو بھی کہیں گے کہ چھوڑ یار کچھ بھی نہیں ہے دفاگر گریف جی ہاں رنج میں نہیں بھول سکتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کاش ایسا نہیں ہوا ہوتا ماتم 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 یہ وہ سٹیٹ ہے جس پر ہم ہر وقت ماتم کرتے ہیں ہم ہر وقت افسوس اور رگرٹ میں رہتے ہیں میں نے سب تھو دیا کیوں کھو دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس اس قسم کی فیلنگز آپ کو بہت زیادہ آتی ہیں اسٹیٹ پر خوف فیر ہر لگا نظر آتا ہے اس انسان کو جو اس اینرڈی لیول پر رہتا ہے اس اینرڈی لیول پر رہنے والے یا تو بہت زیادہ اپنے گولز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملیں گے یا پھر وہ اوائیڈ کرتے ہیں مشکل سیچویشنز کو ریلیشنشپس کو اپنے گولز کو کیوں کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے انہیں اچھیف کرنے میں حسد جلن غصہ جی ہاں خوف کا تعلق غصے سے بہت زیادہ ہے کبھی کبھار ہم غصہ کر کے ہمارے اندر جو خوف ہے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیزائر چاہ خواہش انسان کی نیچرل یعنی کہ فطری اس کی فطرت ہے ڈیزائر کرنا ڈیزائر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جو لوگ اس اینرڈی لیول پر سب سے زیادہ پائے جاتا ہے جن کو سب چاہیے ہر حال میں چاہیے 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 اور بس چاہیے تو وہ کبھی نہیں رکھتے کیونکہ جو انسان صرف اس اینرڈی لیول پر رہتا ہے نا اتمنان اسے چھوڑ کر بھی نہیں گزرتا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ دوسری جگہ سے تیسری جگہ چھلانگ مارتا ہے وہ relationship میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اپنے کیریئر میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ایسا ہی غصہ اینگر میں نے آپ سے کہا نا کہ جو غصہ ہوتا ہے نا اس کی تہہ میں اس کے بہت نیچے خوف ہوتا ہے ڈر اور یہی بجا ہے کہ جب ہمارے اندر بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے نا تو ہم اس کو غصے سے ہنڈل کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں چلاتے ہیں لوگوں پر انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو خوف ہے نا وہ کسی حد تک کچھ دیر کیلئے ہمیں لگتا ہے جیسے نارمل ہو گیا لیکن وہ نارمل نہیں ہوا ہوتا کیونکہ اگر آپ اپنے خوف کا اظہار غصے سے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو پھر نقصان ہے پرائیڈ جیہا تکبر بہت زیادہ فخر ہونا میرا کام سب سے بہتر ہے میں سب سے بہترین بندہ ہوں میرے جیسے تو کوئی ہے ہی بردری کا شکار آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ہیں بس آپ ہی سب سے بہتر ہے اس لیور پر اچیومنٹس کی بھوک ہوتی ہے بہت زیادہ اس لیور پر رہنے والوں کو پرفیکشنیزم چاہیے انہیں بس ویلیڈیشن چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہمیں لوگ جانے پہچانے کیونکہ ہم سب سے بہتر ہیں جی ہاں ہمت دکھانا اب آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہمارے ایموشنز ہیں اس سے ہائی کی طرف آ رہے ہیں ایک اچھا ایموشن ہے ایک اچھی سٹیٹ ہے جہاں پر آپ میں ہمت آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار میں کر سکتا ہوں آپ ارادہ باندھنا سیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ٹرائے کر سکتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے اتنی ہمت ہے مجھ میں اس انرڈی سٹیٹ میں آپ کے اندر جوش ہوتا ہے اور آپ سیف امپاورڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتا اور آپ کافی حد تک سیف امپاورڈ ہوتے بھی ہیں جب آپ کرج کے لیول پر ہوتے ہیں نیوٹرالیٹی جی ہاں نیوٹرل ہونا نام سہی ظاہر ہے کسی مجذبے کے طرف کوئی خاص جھکاؤں نہیں ہوتا اس میں آپ نان کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں یہ نہیں تو وہ سہی وہ نہیں تو یہ سہی ریجلٹی نہیں ہوتی آپ میں آپ سخت نہیں ہوتے آپ فلیکسبل ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو یہ نہیں یار تو یہ کروں گا یہی بجائے کہ اس والے انرڈی لیول پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی نیوٹرل ہوتے ہیں ویلنیس آمادہ ہونا کافی مصبت لیول ہے یہ اس لیول پر آپ کافی دوستانہ ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہر کام کرنے کے لیے تقریباً آمادہ کر ہی لیتے ہیں اگر کچھ کام ہو کے لیے نہیں بھی کر پاتے لیکن زیادہ تر کام آپ سے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ویلنگنس کی جو پاور ہے وہ جو اینرڈی لیول ہے وہ آپ اس پر ہوتے ہیں اور آپ کے اندرے پاور زیادہ ہوتی ہے اور سب سے امپارنٹ بات کی حالات اچھے ہو یا برے لیکن آپ وہ جو کام کرنے کے اپنے ٹھانی ہے نا آپ وہ کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے اگر آپ اس انرڈی لیول پر ہے تو ایکسپٹنس یہ میرا پرسنل فیوریٹ اینرڈی لیول ہے کیوں کیونکہ یہ وہ اینرڈی لیول ہے جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ لے کر آتا ہے کیسے جب آپ ایکسپٹنس والی سیچویشن میں آتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں میری غلطی ہے یا پھر یہ اس کے ذمہ داری میں لے رہا ہوں مجھے ٹھیک کرنا ہے یہ سب تو آپ کا دماغ کلیر ہو جاتا ہے بالکل کلیریٹی آ جاتی ہے مائنڈ میں اکسر جب آپ نے غلطی نہیں مانتے آپ اڑے رہتے ہیں اپنی بات پر تو دماغ میں کلیریٹی نہیں آتی کیونکہ آپ کا دماغ کہتا ہے ہم تو غلط ہے ہی نہیں جب ہم غلط ہی نہیں ہیں ہم نے ایکسپٹی نہیں کرنا تو ہم کیوں سولیشن ڈونڈیں یہی وجہ ہے کہ یہ والا جو انرجی لیول ہے نا یہ میرا پرسنل بہت فیوریٹ ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ در اس انرجی لیول پر اپنے آپ کو منٹین رکھوں ریزن منشا دلیل وجوہات جی ہاں یہ وہ لیول ہے جو ہمیں باقی جانوروں سے مختلف بناتا ہے چونکہ اب ہم ہر انرجی لیول کی طرف آ رہے ہیں تو اب ہم اشرف المخلوقات بننے کی طرف آ رہے ہیں جو نیچے انرجی لیول ہیں وہ ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بناتے کیونکہ وہ سارے انرجی لیول جو ہے نا وہ بہت پرمیٹیو ہیں اور ایموشنل تو جانور بھی ہوتے ہیں کیا ماملز میں ایموشنل نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں لیکن یہ وہ ریزن ہی ہے یہ وہ منتق ہی ہے جو ہمیں جانوروں سے مختلف بناتا ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے یہی وہ لیول ہے جس پر آپ فلسفہ سمجھتے ہیں یہی وہ لیول ہے جو آپ کو پرابلم سولور بناتا ہے انسان کیا ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اس لیے بولا ہے کیونکہ انسان پرابلم سولور ہے وہ مسئلہ حل کرنا جانتا ہے باقی جاندار یہ سب نہیں جان دے گرنا اور یہی بجا ہے کہ جب آپ اس انرجی لیول پر ہوتے ہیں نا ایکسپٹنس کے بعد جب آپ ریزن کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے مسئلہ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی پرابلم سولور ہونے لگتی ہیں آپ ریزنز لے کر آتے ہیں آپ انبعیس جاتے ہیں آپ اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں انہیں ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں اور یہی وہ لیول ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کی جانب لے کر جاتا ہے لوف محبت یہ آپ کی وہ جانو I love you والی محبت نہیں ہے بولیورڈ لوف والی محبت بالکل بھی نہیں ہے یہ وہ محبت ہے جو سپورٹ دیتی ہے جو درگزر کرتی ہے لوگوں یہ وہ محبت ہے جو انکنڈشنل ہے جو سب کے لیے ہے اور اگر کسی خاص اپنے کے لیے ہے بھی نا تو اس محبت میں سپورٹ شامل ہے I love you I love you لیکن گروت نہیں کروا رہے آپ اپنے پارٹنر کو آپ اس کو چاہنا وہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے تو یہ کونسا لوف ہے لوف کا مطلب یہی ہے کہ اگلا بندہ آپ کو سپورٹ کرے آپ کو گروت کرنے دے آپ دیکھیں اس بندے سے ملنے سے پہلے آپ پہلے کہاں تھے اور جب سے وہ بندہ آپ کی لائف میں آیا اب آپ کہاں ہیں اگر آپ آگے موف کر گئے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان واقعی میں آپ سے پیار کرتا ہے تو یہ وہ محبت ہے جس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی جس پہ آپ سامنے والے کو اس کی خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ انسان ہے اور اس میں خامیاں خوبیاں دونوں ہیں اور مل کر ہم سب نے یہ سفر تیہ کرنا یہ محبت سب کی جانب ہوتی ہے ایسی محبت پر ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ ہمیں کبھی دیکھنے کو ملتی نہیں زیاد سے بات ہمارے آپ تو کنڈیشنل محبت ہے تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا تم وہ کرو تو میں وہ کروں گا یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایسی چیزوں پر اکثر ایمان نہیں ہوتا یہی وہ محبت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دکھائی ان کے لیے دعا مانگ کر یہی وہ محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے چاہے آپ غلطی کریں یا کچھ بھی کریں لیکن آپ کے لئے دعا مانگی گئی کیوں کیونکہ یہ محبت انکنڈیشنل تھی جوئے مصررت یہ وہ خوشی کا احساس نہیں ہے جو پلیجر میں جو سنسیشن آپ کی باڈی میں آتی ہیں نا یہ بونی ہے پلیجر ایک الگ فیلنگ ہے جوئے ایک الگ فیلنگ ہے ایک الگ اموشن ہے جوئے آپ اپنی جوئے ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن سنسیشن کی طرح نہیں آپ کو بہت کھلا کھلا محسوس ہوتا ہے آپ کو اپنے دل کھل گیا ہے آپ بہت اوپن محسوس کرتے ہیں ہلکا محسوس کرتے ہیں پلیجر جب آپ کو آتا ہے آپ کی پوری باڈی میں سنسیشن آتی ہیں آپ ایکسائٹڈ ہوتا ہے لیکن جوئے یعنی کہ پرمسررت ہونا پلیجر نہیں ہے یہ بہت ہی مختلف احساس ہے جیسے آپ نے کبھی بچوں کو ہستے دیکھا ہوگا بچے کسے کھل کر ہستے ہیں یا کبھی بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ کو اچھا لگا یا پھر کوئی ایسا سین آپ کی لائف میں کہ جس کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کے اندر محبت آگئی ہو اور آپ کو اچھا لگا وہ دیکھ کر سنسیشن نہیں بلکہ ایک عجیب سی ایک خوشی سی ہوئی ہو میں ایک سپرین نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ سمٹائمز ایسی جو ایسا جو ایموشن ہوتا ہے آپ انہیں الفاظ نہیں دے پاتے انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے میں الفاظ نہیں دے پا رہی اس ایموشن کو پیس امن یہ وہ دنیا والا امن نہیں ہے یہ آپ کے اندر کی دنیا کا امن ہے inner peace جب آپ کے اپنے اندر ٹھہراؤ اور سکون اور امن آ جاتا ہے باہر جائے کچھ بھی ہو رہا لیکن آپ اپنے اندر کے جذبات کو کھلبلی نہیں مچانے دیتے اس لیول کو اچھیف کرنا آسان نہیں ہے یہ higher consciousness کا لیول ہے اس تک پہنچنے میں بہت محنت لگتی ہے لیکن یہ وہ لیول ہے جس میں آپ میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے کیوں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے کیونکہ آپ جب لور vibration واری انرجی level میں ہوتے ہیں تو آپ کی ساری انرجی ویشت ہو رہی ہوتی ہے کام کچھ نہیں ہوتا ساری انرجیcimento ویشت ہو رہی ہوتے لیکن یہ وارہ جو level ہے نا آپ تمام طر اپنے emotions کو process کر لیتے ہیں اور اس level پر آپ میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے آپ کو اس level پر آنے کے لیے یہ ہی ساری پریکٹس کرنی پڑتی ہے ہم سب جو اتنی محنت کر رہے ہیں یہ جو سیلپ ایمپرویمنٹ کی جو انڈسٹری ہے جو ہماری سیلپ کی یا سیلپ ایمپرویمنٹ کی یا پھر جو بھی فلسفائی ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کو دراصل اسی لیول پر لے کر آنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس لیول پر آئیں پیس والے لیول پر اور اس کو پھر مینٹین بھی رکھنا سیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے ایموشنز تو ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں جی ہاں ہم سب لوگ زندگی میں یہ تمام طرح ایموشنز کو محسوس کرتے ہیں کبھی نہ کبھی لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے مسئلہ کہاں آتا ہے جہاں پر آپ اس میں سے کسی ایک انرجی لیول پر سٹک ہو جاتا ہے جیسے کہ شیم، گیلٹ، اینگر مطلب کہ وہ انرجی لیول آپ کو ڈومینیٹ کرنے لگ جاتا ہے آپ کی پوری لائف، آپ کی ایکشنز اس کے گیرد گھوم رہے ہیں آپ مشہور ہیں غصہ کرنے کے لیے آپ گیلٹ پہ ہو اور آپ دوسروں کو بھی سزا دیتے رہتے ہیں تو دراصل آپ کا آپ کو جو اپنی وائبریشن ریس کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ آپ اس انرجی لیول پر سٹک نہ رہے غور کریں ان میں سے کون سا انرجی لیول ہے جس پر آپ رہتے ہیں میں اگر اپنا بتاؤ تو میں ایکسیپٹنس پر ہو میں نے ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیا ہے بہت چیزوں کو انر پیس شاید ابھی بھی اس کو اچیف کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن اٹلیس ایکسیپٹنس تک بات آ چکی ہے کہ اب میں اپنی غلطی ماننے لگتی ہوں میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتی جب میں غلطی مانتی ہوں تو مجھے اپنے مسئلوں کا حل بھی بلنے لگتا ہے آپ دیکھیں آپ کون سے انرجی لیول پر ہے کہیں آپ اینگر میں یا گلٹ میں یا شیم میں یا اپیتی میں کہ سٹک تو نہیں ہے کہ یہ رک تو نہیں گئے کہ یہ پھست تو نہیں گئے اس سے بہار نکلے بہار جیسے بھی حالات ہو اپنے آپ کو اپنے انر پیس کو مانٹین کرنا سیکھیں ایکسیپٹ کریں کہ جو جیسا ہے وہ ایسا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا لیکن میں اپنا رویہ اپنے ایموشنز اس کی جانب جو میرا پرسیپشن یا تصور ہے میں وہ چینج کر سکتا ہوں آپ چاہیں تو جرنلنگ کے ذریعے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ڈپریس ہے یا آپ گلٹ میں جا رہے ہیں یا آپ شیم میں جا رہے ہیں آپ لکھیں اپنے جذبات کو سب سے پہلے تو ظاہر سے بات ہے آپ نے اپنے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کونس اینر جی لیول پر ہیں اس کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے تو لکھنا ایک ایسا ٹول ہے جرنلنگ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ چاہیں تو اپنے جذبات کو لکھ کر لیکن بہت سلولی یہ ایک دم سے نہیں ہوگا ایک دن میں آپ انہر پیس نہیں بیلڈ کر لیں گے کیونکہ باہر آپ کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہوں گے جو آپ کی انہر جی کو ڈرین کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ دیگیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو آپ کو غصہ دلائے گا جو آپ کو مایوسی میں لے کر جائے گا لیکن کیسے آپ نے وہاں سے نکلنا ہے یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ کو بتا چل گیا کہ اگر میں جتنا عرصہ اس لیول پر رہوں گا تو وہ لیول مجھے ڈومینیٹ کرنے لگے گا اور میں کبھی بھی زندگی میں انہر پیس حاصل نہیں کر پاؤں گا اس لئے اپنی انہر جی لیول پر غور کریں لکھیں رائٹنگ کا سہارہ لیں تھرپی کا سہارہ لیں لیکن جو ڈپریس اور جو لو ویبریشن کی جو انہر جی ہے نا اسے بہار نکلے امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے شاید آپ کو سیکھنے کو ملا ہو اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کونسے انہر جی لیول پر اس وقت موجود ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملکات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا thank you so much